اسلام علیکم میں ہوں عرفان بشیر میں ہوں انزلہ عرفان ناظرین وزیر اللہ پنجا مرگم نواز نے بزل ریلیف پیکچ کو بے وقوفی کہنے پر وزیر اللہ سندھ مراد علی شاہ کو کھری کھری سنا دی کہا کسی نے اس ریلیف کے لیے بے وقوفی کا لفظ استعمال کیا وہ بتائیں کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا بے وقوفی نہیں پروٹوکول لینا ہیلیکاپٹر اور جہاز استعمال کرنا سرکار سے گھر اور گاڑیاں لینا تو بے وقوفی نہیں عوام کو ریلیف دینا بے وقوفی ہے مزید کہا کہ جو شخص صوبے کا وزیر عالی ہو اس کے لیے تو یہ دنیا بہت حسین ہے لیکن کبھی عوام میں جا کر دیکھیں ان کے مسائل کیا ہیں یہ صرف دو ماہ کا ریلیف نہیں ہم شمسی طوانائی سے ریلیف کا مستقل نظام لا رہے ہیں ابھی بجلی میں بھی ہم نے ریلیف دیا ہے اللہ کا شکر ہے وہ 45 بلین میں نے اس میں دیا ہے اور دو ماہ کا ریلیف بلز میں لوگوں کو مل رہا ہے مجھے خوشی ہے کہ کم از کم یہ دو مہینے جو ہیں وہ لوگوں کے سکون سے گزریں گے یا جتنا تھوڑی بہت ان کو ریلیف اس سے ملے گی وہ ہم پروائیڈ کر سکیں گے اور میں بہت سن رہی ہوں ٹی وی پہ کہ یہ شارٹ ٹرم ریلیف ہے یہ شارٹ ٹرم ریلیف نہیں ہے یہ دو ماہ کا ریلیف ہے اس کے بعد ہم بہت بڑا سولر پروگرام لے کے آ رہے ہیں جو ہمیشہ کے لیے آپ کو زیادہ دلوں سے نجات دے گا کسی نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ بے وکوفی ہے تو میں ہس پڑی میں نے کہا کہ کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا پروٹوکول پہ پیسے خرچ کرنا جہازوں پہ ہیلیکاپٹرز پہ گاڑیوں کے کانوائز پہ تنخواہوں میں گھروں پہ یہ بے وکوفی نہیں ہے عوام کو ریلیف دینا بے وکوفی ہے وزیرِالہ سندھ مرادری شاہ کہتے ہیں کوئی صوبہ چاہتا ہے کہ دو مہینے کے لیے ریلیف دے تو اس کے بعد تیسرے مہینے بل ڈبل ہو جائے یہ کام خراب کر کے صحیح کرنے کے لیے پیسے پانی میں پھینکنے جیسا ہوا سندھ حکومت ایسا ہرگز نہیں کرے گی مہنگے بجلی پلانٹ لگانے والوں نے سندھ کو سستی بجلی پیدا کرنے سے روکا سندھ حکومت کو روکا گیا وینڈو اور سولر پاور پلانٹ نہ لگائیں اب خود سولر پلانٹ لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں دادوں میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا کہ ہم بجلی بہران کا پائیدار حل نکالیں گے آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی رہنمائی میں بجلی کے بہران کو حل کریں گے بریزی میں ایک کہاوت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام خراب کر کے اس کو درست کرنے کے لیے اور پیسے پھیکو پانی میں تو ہم یہ نہیں چاہیں گے ہم انشاءاللہ تعالی چیمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت کے مطابق ایک مکمل ایسا سلیشن دیں گے جو کہ بجلی کا جو بہران جو پیدا کیا جن لوگوں کا ہے جن لوگوں نے مہنگے بجلی گھر امپورٹڈ کول پہ ایل این جی پہ لگائے اور اس وقت سندھ حکومت کو روکا کہ جی وہ آپ ونڈ اینجی سے یا سولر سے پاور پلانٹس نہ لگائیں جو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم سولر سے پاور پلانٹ لگائیں گے سندھ حکومت نہیں کرے گی ہاں اگر کوئی صوبہ چاہتا ہے کہ دو مہینے کے لیے ریلیف دے اور اس کے بعد تیسرے مہینے بلڈ ڈبل ہو جائے سال شروع ہوا تھا تو ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم نے کہا تھا ڈبلپمنٹ کے لیے چاہیے اب یہ پیسے اچانک کہاں سے آگئے تو تھرو گوڈ منی آفٹر باگ وزیر آزم شہباز شریف یہ کہتی ہیں کہ پنجاب نے اپنے فنڈ سے عوام کو ریلیف دیا وفاق کا اسے کوئی لینہ دینا نہیں تنقید بلا جواز ہے پنجاب کے طرح باقی صوبے بھی بجلی صارفین کو ریلیف دیں وزیر آلہ پنجاب مریم نواز نے اپنے عوام کو تحفہ دیا ہے وفاق حکومت نے کوئی حصہ نہیں ڈالا ریلیف کے معاملے پر سیاست سے گریز کرنا چاہیے کچھ لوگوں سے ایسی باتیں سنی جن سے افسوس ہوتا ہے کیپی سمیت دیگر صوبائی حکومتیں بھی عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہیں تو ہمیں خوشی ہوگی سالانہ بجلی چوری ہوتی تھی اس حد تک اس کا بھی خاتمہ کیا جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے پنجاب حکومت نے دو سو سے اوپر پانچ جنر تک انہوں نے دو مہینے کی ایک بہت بڑی ریلیف پنجاب کے عوام کو دی اور اس میں وفاق نے کوئی کانٹریبیوٹ نہیں کیا کیپی کی حکومت پنجاب کو فالو کرتے ہوئے اپنے عوام کو یہ صورت مہیا کریں لیکن اس کے اوپر سیاست کرنا پولٹکس کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے پریس کرنا چاہیے آئیم ایف کو پوری طرح آن بورڈ لے کریں کہ ہم ماضی کی پی ٹی آئی کی حکومت کی طرح کوئی ایسا جائلانہ قدم نہیں اٹھائیں گے جسے کہ پاکستان کی جو کریڈیبلیٹی ہے وہ ڈیمج ہو پی ٹی ایم کی حکومت تھی کوئلسٹن گورنمنٹ ہماری بامی مشاورت سے پھر ہم اقدامات اٹھائے آج اس کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ بددریج جو انفلیشن جو ہے وہ ریٹ 38 فیصد سے کم ہو کے ساڑھے گیارہ فیصد پہ آ گیا یقیناً اس میں سارے کے سارا کررڈ چھے مہینے کی حکومت کو نہیں جاتا اس میں یقیناً انڈرم گورنمنٹ بھی شامل ہے اور ادارے بھی شامل ہے وزیر اطلاع سندھ شرجی لینا مہمن کی بجلی بلز میں پنجاب حکومت کے عارضی ریلیف پر تنقید کہا چھوٹے بھائی کی حکومت نے پورے ملک کے لیے ریٹ بڑھائے تو بڑے بھائی نے پنجاب میں دو ماہ کے لیے بجلی سستی کر دی دو ماہ کے بعد کیا ہوگا وہ منصوبہ بھی تو بتا دیں کہا کہ نونلی کے حکومت بے نظر بھٹو کے منصوبے بند نہ کرتی تو آج توانائے کا بہران نہ ہوتا یہ پروٹوکول کی مثالیں میں بھی دے سکتا ہوں میں اس طرح کی پولٹیکس میں اس طرف نہیں جانا چاہتا لیڈروں کے ویژن یہ نہیں ہوتا کہ ہم جی ایک مہینے کے لیے بس ہم نے دے دیا ریلیف دے دیا اور اخباروں میں اشتیار چلا دیا کہ ہم نے ریلیف دے دیا اور دھول پیٹنا شروع کر دیا اس کے بعد کیا ہوگا دو مہینے کے بعد کیا ہوگا چھوٹے بھائی نے بجلی کے بل کی ریٹ بڑھا دیئے اور بڑے بھائی نے بولا کہ جی ہم جو ہے پنجاب میں دو مہینے کے لیے ہم لوگوں کو بل جو ہے کم کر رہے ہیں آپ آج بولے کہ جی ہم پیٹالیسارب روپے دیکھیں جو ہم دو مہینے کے لیے بجلی سستی کر رہے ہیں آپ اس منصوبے کو دیکھیں جو کہ شہید محترمہ بیڈیزیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا انہوں نے کہا کہ میں یہ منصوبہ اس لیے بنانا چاہتی ہوں کہ بجلی پاکستان کے سستی ہو انفرشنٹی کیا ہوا حکومت آئی پی ایم ایل این کی اور پی ایم ایل این نے تھرکول کا وہ پروجیکٹ بند کر دیا اور آپ ہمیں یہ تانے دے رہے ہیں کہ ہم اپنے پاس لے کر رہے ہیں اور آج بھی میں نے وہاں کے چین منصر صاحبہ کی تقریر سنی مجھے بہت افسوس ہوا کاؤنٹر تقریر اس سے شاید زیادہ سخت میں بھی کر سکتا ہوں پیپلز پارٹی کو یقین کیوں نہیں ہو رہا کہ سندھ میں پچھلے سولہ سال سے حکومت آپ کی ہی ہے مریم نواز کی نہیں وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کا شورجل میمن کی پریس کانفرنس پر عدی عمل کہا کہ اگر سندھ میں بھی نونلی کے حکومت ہوتی تو مریم نواز سندھ کے لوگوں کو بھی یہ ریلیف دیتی وفاقی حکومت نے وزیر کے قیمتوں میں اضافہ کیوں کیا اس بات کا آپ کی لیڈرشپ کو بھی علم ہے پیپلز پارٹی پنجاب کی عوام سے اس قدر تاثب کا مظاہرہ کرے گی یہ سوچا نہیں تھا سات ماہ سے تحریک انصاف مریم نواز کے ہر عوام دوست اقدام پر تنقید کر رہی ہے انہوں نے سوال کیا کہ پیپلز پارٹی تحریک انصاف کی بی ٹیم کا رول کب سے ادا کرنے لگ گئی وزیر اطلاع نایہ ویس لغاری کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں ہم خطے میں سب سے مہنگی بجری بنا رہے ہیں فی یونٹ قیمت چوالیس روپے ہے ڈالر کی وجہ سے ایک کپیسٹی پیمنٹ دس سے اٹھارہ روپے فی یونٹ پر چلی گئی ہے ملک بھر میں نو ہزار میگا وارٹ لوڈ لیتے ہیں دو گھنٹی لوڈ شیڈنگ سے پچاس ارب روپے بچا سکتے ہیں وزیر اعظم شین کے اشتراک سے انڈسٹری ڈیمانڈ کے خواہاں ہیں انڈسٹری ڈیمانڈ جتنا بڑھے گی اتنا فائدہ ہوگا مانے پی ٹی آئی اور بشا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس ٹو کی تفصیلات سامنے آگئیں توشہ خانہ ریفرنس ٹو سعودی ولی اہد کی جانب سے دیئے گئے بلغاری جیولری سیٹ پر دائر کیا گیا ہے توشہ خانہ ریفرنس ٹو میں بائیس گواہوں کے نام بھی سامنے آگئے توشہ خانہ ریفرنس ٹو باری پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف دائر ریفرنس کی تفصیلات سامنے آگئیں جس کے مطابق بشرا بی بی کو بلغری جیولری سیٹ مائے دوہزار اکیس میں دورہ سعودی عرب کے موقع پر دیا گیا جیپٹر ملٹری سیکرٹری نے اٹھارہ مائے دوہزار اکیس کو سیکشن آفیسر توشہ خانہ کو قیمت کا تخوینا لگانے دکلیئر کرنے کے بارے اگاہ کیا لیکن جیولری سیٹ کو جمع نہیں کرایا گیا اٹھائیس مائے دوہزار اکیس کو بلغری جیولری سیٹ کی ٹاٹل قیمت تقریباً سات کروڑ چھپن لاکھ اکسٹھ ہزار چھے سو پاکستانی روپے بنتی ہے جس میں شامل ہار کی قیمت پانچ کروڑ چونسٹھ لاکھ چھانوے ہزار روپے کے بالیوں کی قیمت ایک کروڑ پچاس لاکھ پینسٹھ ہزار چھے سو روپے بنتی ہے توشہ خانہ روز کے مطابق پچاس فیصد دے کر بلغری جیولری سیٹ کی قیمت تین کروڑ ستاون لاکھ پینسٹھ ہزار آٹھ سو روپے بنتی ہے تاہم سیٹ کی کم قیمت لگوا کر قومی خزانی کو تین کروڑ اٹھائس لاکھ اکی آون ہزار تین سو روپے کا نقصان پہنچائے گئے ادھر توشہ خانہ ریفنس ٹو میں بائیس گواہوں کے نام بھی ستابنے آگئے لسٹ میں سیکشن آفیسر توشہ خانہ کیبنی ڈویین بنی امین کا نام سر فہرست ہے اس کے علاوہ تلت محمود پروٹوکول آفیسر وزیراعظم ہاؤس اڈیشنل ڈریکٹر نیب ہیٹ کوارٹر کیسر محمود اسسسٹن ڈریکٹر موفا محمد فہیم وزیراعظم کے سابق ملچری سیکیٹری برگیڈیر محمد احمد سابق وزیراعظم کے پرسنل سیکیٹری انام اللہ شاہ کا نام بھی گواہوں میں شامل ہے اور خبر یہ ہے کہ بانی چیرمند تحریک انصاف کی اہلیہ بشرا بی بی کو سانہہ نو مئی کے بارہ مقدمات سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے پولیس نے ملزمہ کی طلبی اور جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کی درخواست دائر کر رکھی دیٹیلز کیا ہیں آپ کو ریپورٹ میں دکھاتے ہیں بشرا بی بی کے خلاف نو مئی کے مقدمات اڈیالہ جیل میں صدادی دہشتگردی عدالت کے جاج ملے کے جاز آسف نے سمات کی پولیس نے ملزمہ کی جسمانی ریمانڈ حاصل کرنی کی ستاہ کی جسے عدالہ نے مسترد کر دیا پولیس کا موقع تھا کہ بشرا بی بی سے جی ایچ کیو حملے سمیت بارہ مقدمات کی تفتیش کرنی ہے اڈیالہ جیل کے باہر بشرا بی بی کے وکیل بیریسٹر سلمان صفدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کافی دونوں کے بعد خوش آئند فیصلہ آیا ہے اس فیصلے سے بانی پیڈیا کے مقدمات پر بھی ضرور فرق پڑے گا جیت صاحب نے بہت ڈیٹیلڈ بہت اگزاوسٹیو اور مفصل دلائل سنے انہوں نے بشرا عمران کو بارہ کے بارہ مقدمات میں دسچارج کر دیا ہے یعنی بری کر دیا ہے اسی سٹیج پر اور ان کا اب نو مئی سے آج کے اس فیصلے کے بعد ان کا کوئی تعلق اس مقدمے سے نہیں رہ جاتا بانی پی ٹی آئی کی ایلیا بشرا بی بی کو راولپنڈی میں نو مئی کے واقعات پر بارہ مقدمات میں نامزد کیا گیا تھا اور بانی پی ٹی آئی کے سہولت کاری کے الزام میں آریالہ جیل کے مزید چھے ملازمین کو حراست میں لے لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق حراست میں لیے گئے جیل ملازمین میں دو خاتین بھی شامل ہیں دو لیڈی وارڈز سویپر اور کیمرہ سیکیورٹی چیکنگ پر تائینات اہلکار شامل ہیں تحویل میں لیے گئے ملازمین کے موبائل فانز ضبط کر لیا گئے چودہ اگس سے اب تک تیرہ افراد کو تحویل میں لیا جا چکا ہے اہم خبر آپ کو دیں گے بانی پی ٹی آئی نے ذاتی معالجین سے طبی معاینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے اسی پر بات کرتے ہیں تریس عباس اس سے تریس بتائیے یہ درخواست میں کیا موقف ہے جو بلکو دیکھیں وکیل انتظار پجوتھا کے ذریعے بانی پی ٹی آئی نے ذاتی معالجین سے میڈیکل چیک اپ کروانے کے لیے سلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے جس میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی مولد جوانی کے دور سے ان کے علاج کر رہے ہیں ٹرائل کورٹ کے بابر اسکمات کے باوجود جیل انتظامیہ جو ہے وہ ذاتی مولدین کو چکپ کے اجازت جو ہے وہ نہیں دے رہی ذاتی مولدین سے علاج اجازت نہ دینا آئین کے آرٹیکل نائن کی جو ہے وہ حق زندگی کے خبر جو ہے وہ برخلاف ہے ذاتی مولدین کو رسائی نہ دینے سے بانی پی ٹی آئی کے زندگی کو خطرات جو ہے وہ لاحقیں بدقسمی سے دیگر سیاسی قیدیوں کو جیل میں جو ہے وہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے جیل انتظامیہ بانی پی ٹی آئی کو بنیادی حقوق فراہم کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ تیار نہیں ہے ڈاکٹر آسیم یوسف ڈاکٹر فیصل سلطان ڈاکٹر سمینہ نیازی کو بانی پی ٹی آئی کے میڈل چیکپ جو ہے وہ اس کی اجازت دی جائے یہ درخواست میں استعداد کی گئی ہے جی شکریہ ادریز صاحب بتا رہے تھے مبارک سانے کیس پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر بریفنگ دی گئی کابینا کو بتایا گیا کہ سپریم کورٹ میں ایک اضافی درخواست دائر کر دی گئی ہے اٹرنی جنرل بائیس اگست کو سمات میں پیش ہوں گے درخواست دائر کرنے کا فیصلہ قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کی روشنی میں کیا گیا مولانا فضل الرحمان نے سیاسی اتحاد کے بغیر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا دیرہ اسماعیل خان میں اپنی رہائشگاہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماضی قریب میں سیاسی اتحادوں کے تجربے اچھے نہیں رہے اسٹابلشمنٹ نے اپنے داخلی معابلات کو سنجیدگی سے لے لیا ہے اگر سیاست میں مداخلت نہ کرنے کی زمانہ دے دی جائے تو ہمیں اپنی شکست پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا ہم نے جدوجہد کا فیصلہ کیا ہے اور ماضی قریب میں جو اتحادوں کے تجربے ہمیں رہے ہیں وہ کوئی اچھے نہیں رہے اچھی مثالیں نہیں رہے ہیں اس کی جی تو اب مضید نہ ہم کسی کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں نہ خود شرمندہ ہونا چاہتے ہیں اور باقی رہا اپوزیشن کا کردہ ہم اپوزیشن کے دوسری جماعتوں سے مل کر مشترہ کا اپوزیشن کا کردہ دا کرنے کو تیار وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے وہ کسی ایشو چل سکتا ہے اس پر ہمارا کوئی انکار نہیں ہے باقیدہ اسمبلیاں جو ہیں وہ خریدی گئی ہیں تو اس طرح سے کون سیاست کرے گا جی اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب عوامی اسمبلیاں آنے والے حالات میں اسی کی اہمیت ہوگی کہ آپ کے پاس سٹریٹ پاور کیا ہے اور ابھی بھی میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ لوگ آنے والے مستقبل میں ایسی زمانتیں فراہم کر لیں کہ وہ مداخلت نہیں کریں گے اور ہم اپنے ووٹ آزادی سے اسمار کرے گا اور وفاقی وزیر مصدق ملے کہتے ہیں کہ نون میں سے شین نکالنے کی باتیں کرنے والوں کا اپنا شرازہ بکھر گیا ہے پہلے ڈیپٹی چیئرمنٹ جیل گیا اب چیئرمنٹ بھی پکڑا گیا ہے ان کا ایجنڈا ملک کو برباد کرنے کا نہیں برباد کرنے کا ہے یہ ان خوارج کا کچھ شرازہ بکھر سارا یعنی ہمیں یہ کہتے تھے کہ میم سے شین نکل جائے گی شین سے میم نکل جائے گی یاد ہے نا لیکن یہ آج جو شین سے شکیل خان ہیں یا این سے آتف خان ہیں یا حے سے حماد اذر ہیں یا شین سے شبلی فراز ہیں یا شین سے شندانہ گلزار ہیں یا شیر افضل مروت ہیں یا زرتاج گل ہیں یا علی محمد ہیں یہ کیا ہے یہ کیا سے کیا نکل رہا ہے یعنی حرف ختم ہو جائیں گے ایک حرف پانچ پانچ دفعہ آپ کے سامنے آئے گا پی ٹی آئی کے فیکشنز پی ٹی آئی کے پرزے آپ کے ہاتھ نہیں لگیں گے تو کرٹ ٹولے کا شیرازہ بکھر بکھر اس لیے رہا ہے صاحب کے دکھتا کچھ ایسا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین تو پہلے ہی جیل میں تھا اب اصل چیئرمین بھی پکڑا اور مشیر خزانہ کے پی مضمل اسلم کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہعباز شریف اور ان کے قائد اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے بجلی کی سیاست کر رہے ہیں وزیر اعظم نے ریلیف دینے کے حوالے سے جھوٹ بولا ہے ناکامیاں جو آپ نے اور آپ کے قائد نے 2015 کے بعد جو چائنیز آئی پی پیز آپ نے دیئے وہی تو آج اس ملک میں مہنگی بجلی کا سبب بنے دو سو یونٹ پہلے اس کی ایوریج قیمت ہے تیس روپے پھر اس کے اوپر لگتے ہیں فیول ایجسمنٹ چارجز پھر کوارٹری ایجسمنٹ چارجز الگ لگتے ہیں پھر ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن الگ لگتا ہے وہ ملا کے پچاس باون روپے فی یونٹ پڑ جاتا ہے تو یہ بھی ایک غلط بیانی کریں پنجاب کی وزیر اعلا بھی اور وزیر اعظم بھی کہ بورڈ میٹنگ کی ہونی ہوئی اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے آج میں امید کر رہا تھا کہ وزیر اعظم اس کے کوئی کلیریٹی دیتے اللہ کرے بورڈ میٹنگ ہو جائے جو آئی ایم ایف کا ٹیبل آیا ہے جو اس مہیندے کا سکیجول آیا اٹھائیس اگس تک تو کوئی میٹنگ نہیں ہے برامدات میں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ برڈ ہی ہے شبانہ روز برڈ ہی ہے وہ بھائی جو برامدات دو ازار بائیس میں خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے بتیس ارب ڈالر پر چھوڑ کے گئے تھے آپ پچیس سے بھی نیچے لے گئے تھے انفرمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے حوالے سے میٹا کی مہارت سے استفادہ حاصل کیا جائے گا میٹا کے وفتی وزیراعظم کو پاکستان اور ایشیا پیسیفک میں اپنی سرویسز کے بارے بھی آگاہ کیا